استقبالی اکلمات کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں قائدہ ملت اور اس عظیم الشان اجتماع کے محرک آفتاب شریعت علی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ آئیں اور جو ہماری دعوت پر یہاں پہ افراد علماء صوفیاء کلام تشریف لائیں ہیں ان کے استقبال میں چند جملے اشارت فرمائیں باباد بلند نعرہ سلوات آپ حضرات اشارت فرمائیں بلند آواز سے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ حیدری نعرہِ سلوات موسیقی اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ علی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو اصدق و صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترکنو الى الذین ظلموا فتمسکم النار صدق اللہ علی العظیم یہ عظیب و شان کانفرنس یہ تاریخی کانفرنس کی جس میں بڑی تعداد میں علماء اکرام تشریف فرما ہے جس میں علماء اہل سنت خاص طور سے صوفیاء اکرام تشریف فرما ہے اور علماء اہل تشریف فرما ہے اور بھی اور حضرات آ رہے ہیں اور بہت سے علماء بھی راستے میں ہیں اور کچھ مہمان خانے میں ہیں انشاءاللہ یہ سٹیج پورا پر ہو جائے گا علماء سے اللہ نے چاہتا ہے تو یہ ایک تاریخی اور عظیم کانفرنس ہے جس کا نقاط کیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے دہستگردی کا خاتمہ ہو اور جو اسلام کے نام پر دہستگردی پھیلائی جارہی ہے جو اسلام کے نام کے اوپر آتنگوات پھیلائی جارہا ہے جو بے گناہوں کو مارا جارہا ہے جو بے گناہوں کو قتل کیا جارہا ہے اور ان کو جہادی کہا جارہا ہے اسلام کا خدمت گزار کہا جارہا ہے لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ جتنے لوگ بے گناہوں کو مار رہے ہیں یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں قرآن مجید کے بھی دشمن ہیں رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں اہلِ بیت کے بھی یہ سب دشمن ہیں جو اس طرح سے بے گناہوں کو مار رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے کہ من قتل نفساً بغیر نفسین و فسادین فی الارض فکرنما قتلن ناس جمیع جس نے ایک بے گناہ کو بھی مار دیا اس نے پوری انسانیت کا قدل کر دیا جس اسلام میں ایک بے گناہ کو مارنا پوری انسانیت کا قتل ہے وہاں یہ مولوی ملابت فتووں سے لاکھوں بے گناہوں کی جان لے چکے یہ میدانِ حشر میں اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ میدانِ حشر میں کیا مولے کر پہنچیں گے کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک بے گناہ کو بھی مار دیا تو پوری انسانیت کا قدل کر گیا لاکھوں بے گناہوں کو مار رہے ہیں قرآن جیسے آئے کریمہ کو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا جیسے کی تلاوت کر کے اس میں کیا ہو اگر تمہارا اعلان ہو رہا ہے کہ تمہارا ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی ہو گیا ظالموں کی طرف ہلکا تھا میلان بھی ہو گیا تو سوائے جہنم کے اور تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے ساتھ دینا نہیں کہا جا رہا ہے ان کی مدد کرنا نہیں کہا جا رہا ہے ان کی خدمت کرنا نہیں کہا جا رہا ہے اگر تمہارا دل بھی ہلکا تھا ان کی طرف جھک گیا قرآن اعلان فرما رہا ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اگر تمہارا دل بھی ان کی طرف جھک گیا سورہ حود آیت نمبر ایک سو تیرہ کہ اگر ہلکا سا جھکاؤ بھی ظالم ہوئی طرف ہوا تمہارا تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے تو جو مظلوموں کو قتل کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا جو فتوے دیے جاتے ہیں کہ بے گناہوں کو مار دو جنت میں رسول اللہ دستر خان پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں اڑا دو بازاروں کو بمس دے اڑا دو درگاہوں کو بمسے اڑا دو مسجدوں کو بمسے رسول اللہ تمہارا دستر خان پر جنت پر انتظار کر رہے ہیں ایک کسی نے کوئی لطیفہ بھی اس پر منایا ہے کہ ایک دہشتگرد جس کے بم باندھا گیا تھا وہ کسی بولیوی کے خواب میں آیا کسی ملہ کے خواب میں آیا کہ بھئی آپ لوگوں نے کچھ زیادہ بارود مجھے باندھی تھی کیونکہ وہ اٹھی زیادہ بارود تھی کہ جنت سے ہوتا ہوا جہنم میں گر گیا تو سوائے جہنم کے ان کے اور کوئی نتیجہ نہیں ہے یہ اسلام کے دشمن ہے مولوی یہ امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہے مولوی کہ جو معصوم بچوں اور جوانوں کو بہکا کر بہشتگرد بنا رہے ہیں موسیقی 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 یہ سپیر کہتی موسیقی 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 جو عالم کے لیے جو یونیورس کے لیے رحمت ہیں رحمتاً لِلعالمین مسلمانوں کے لیے خالی نہیں ماننے والوں کے لیے خالی نہیں بلکہ پوری یونیورس کے لیے جو رحمت ہوں ان کے دین میں دشتگردی کہاں سے آگیا یہ بے گناہوں کا قدر کہاں سے آگیا یہ بے گناہوں کا مارنا کہاں سے آگیا لمبی چوری تقریر مجھے نہیں کرنا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو میرے مہمان ہیں ان کو زیادہ وقت ملے پھر ایک چیز رس کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے ایک مثال صرف دینا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ اسلام ہے کیا دین ہے کیا مذہب ہے کیا سریعت ہے کیا پھر ایک مثال کے ذریعے سے کیونکہ لمبی تقریر تر نہیں کرنا ہے مجھے آپ مجھے اتنا بتائیے کہ اسلام میں سب سے بڑی عبادت نماز کو بتایا ہے ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا اگر نماز قبول تو ہر عبادت قبول نماز رد تو ہر عبادت رد کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھو ہاتھ پیر کے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی آنگ سے پوچھ لیجئے آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھو نماز کسی حالت میں معاف نہیں بہت سنی بہت غور سے ہمارے بچے اور جوان سنیں پیغام پہنچنا چاہیے یہاں تک کہ شاید بچوں کو تاجب ہوگا کہ اسلامی حکم یہ ہے کہ اگر دوب رہے ہو اور تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی ہے تو دوبتے ہوئے نماز پڑھو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے ایک سار بات بھیجنے پر محمد والوں میری گزارش ہے کہ جو حضرات نیچے امام بارے میں تشریف فرما ہے جہاں پر آکھ کا ماتم ہوتا ہے جہاں ہاں تشریف فرما ہے وہ سب کے سب یہاں آ جائیں کرسیوں پر بیٹھ جائیں تاکہ یہاں پر بھرپور مجمع ہو جائے اور بات ان تک پہنچ سکے ایک سروات بھیجنے بر محمد والے محمد نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین سلوات بر محمد مولانا حسین بقائی صاحب سے کہ وہ جو علماء اکرام یہاں پر بزرگ علماء آئے ہیں ان کا وہ یہاں کے اوپر دنیا یہاں بتائیں جلسے کوئی کون کو سوفیاء اکرام کہا کہا تو تشریف لائے کیونکہ سب کی درام میرے ذہن میں نہیں ہے کلیر شریف کلیر شریف سے تشریف لائے ہیں بہت دور ہے کلیر شریف لیکن یہاں پر ہمارے ہمارے ہماری دعوت کے اوپر وہ کلیر شریف سے تشریف لائے ہیں لہذا ان کے بھی انتہائش انگزار ہیں اسی طرح سے حضرت بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ان کی درگاہ سے تشریف لائے ہیں ماریرہ شریف سے تشریف لائے ہیں کہا 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 نہ ملوں کوئی درگاہ ایسی نہیں ہے بڑی اور اہلِ حنود حضرات بھی ہمارے سارنگ صاحب سوابی سارنگ صاحب بھی تشریف لائے ہیں کہ ان کا پیغام بھی ظاہر کامل کا پیغام ہے سب کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں بہت زیادہ گزر رہا ہے لہذا میں اپنی بات کو مکمل کر دوں اور پھر گزارش ہے کہ جو نیچے حضرات تشریف فرمائیں آگ کے ماتم جہاں پر ہوتا اس میدان میں تشریف فرمائیں سب کے سب یہاں پر تشریف لے آئیں تاکہ بھرپور مجموعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اور ہمارے علماء اور صرفیان کرام جو ہم کے سامنے تقریر کر سکیں اور پیغام پہنچا سکیں آپ دیکھیں جو حضرات کھڑے ہیں اس سے بھی ظاہرشی کرسیوں پر بیٹھ جائیں تو بہتر ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی پرگام چلے گا تو کھڑے کھڑے وہ تھک جائیں گے لہٰذا بہتر ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں تاکہ وہ آرام سے پورا پرگام اور علماء کی تقاریم جو ہے وہ سن سکیں اس کی پیچھے کرسیوں پر بیٹھ جائیں آپ حضرات جو کھڑے میں ہیں یہاں تو پیچھے جو کرسیوں پر لوگ نہیں بیٹھ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو پھر اسٹیج دکھائیں نہیں دے رہا ہے جو حضرات کھڑے میں ہیں اس سے گزارش ہے کہ پچھلی کرسیوں پر بیٹھ جائیں پچھلی کرسیوں پر بیٹھ جائیں تاکہ لوگ جو ہیں پیچھے والے بھی وہ اسٹیج میں علماء کی زیارت کر سکیں علماء کو دیکھ سکیں بس میں نے کہا سیم ایک مثال اور اپنی بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں حالانکہ بیچ پر یہ تاخیر ہو گئی آپ دیکھیں کہ سب سے اہم عبادت ہے نماز نماز میں نے ارز کیا کہ کسی حالت میں معافی کسی حالت میں معاف نہیں ہے کھلے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹھ کر پڑھو لیٹے لیٹے بھی ہاتھوں کے اشاروں سے پڑھو گردن کے اشاروں سے پڑھو اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھو جہاں تک کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر نماز تم نے نہیں پڑھی ہے تو ڈوب رہے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے ڈوبو نماز پڑھتے ہوئے ڈوبو توجہ رہے نماز پڑھتے ہوئے ڈوبو نماز اتنی اہم ہے کہ خود ڈوب رہے ہو نفضوں پہ توجہ رہے خود ڈوب رہے ہو تو نماز پڑھتے ہوئے ڈوبو نماز اتنی اہم ہے لیکن اسلام کا حکم ہے کہ اگر کوئی دوسرا ڈوب رہا ہے اگر کوئی دوسرا ڈوب رہا ہے اب اسلام کا حکم ہے کہ نماز توڑ دور ڈوبتے ہوئے کو بچاؤ اب وہ ڈوبنے والا چاہے شیعہ ہو وہ ڈوبنے والا چاہے سنوی ہو وہ ڈوبنے والا چاہے ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ادھرمی ہو کوئی ڈھرم نہ ہو اس کو اس کو بھی بچاؤ نماز توڑ دو اب نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے ڈوبتے کو بچانا عبادت یہ ہے اسلام یہ ہے اسلام یہ دین یہ دہشت گرد یہ دہشت گردوں کو فروغ دینے والے ان کو تعلیم دینے والے ملا یہ اسلام کے دشمن ہیں یہ اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں میں نے ابھی کہا یہاں کے اوپر بس آخری جملے ابھی یہاں پر کہا بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمارے بچوں جوان یاد کر لیں بعض لوگ پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں کیسے سمود ملی گیا آپ آپ کو کیسے پتہ چلا ایجنٹ ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورج یہاں روشن ہے کسی مولوی نے فتوہ دیا کہ یہ آفتاب نکلاوا ہے کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ سورج نکلاوا ہے سورج نکلاوا ہے دلیل کی کوئی ضرورت نہیں پر اسی طرح سے آپ دیکھیں جس طرح سے سورج روشن ہے دلیل کی ضرورت نہیں اسی طرح سے یہ ابریخی ایجنٹ ہے اسرائیلی ایجنٹ ہے بلکل صاف اسی طرح سے روشن ہے کہ جس طرح سے آفتاب چمک رہا ہے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کبھی آج تک کسی بھی آتنگوادی تنظیم نے سنمار رجدی کے خلاف کو بیان دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں اخبار نویسوں سے بھی مجھے بتائیں کہ کسی بھی آتنگوادی نے آتنگوادیوں کے لیڈر نے سنمار رجدی کے خلاف کو بیان دیا اور شیعوں کے خلاف تو بیان آ جاتا ہے کہ وہ مہت المومنی کی توہین کرتے ہیں ان کو مار ڈالو قدل کر دو اسحاق کی توہین کرتے ہیں مار ڈالو قدل کر دو یہ دیکھو ہے شیطانی آیات وہ اس نے ایک ایسی توہین کی ہے ایسی توہین ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اس کو یہاں کے اوپر بگر اس کے خلاف کوئی فتوہ نہیں اوہ فتوہ دیا کس نے ایک شیعہ علی نے دیم امام خمینی کا فتوہ ہے سعودی عرب کا کوئی فتوہ نہیں قطر کا کوئی فتوہ نہیں قویت کا کوئی فتوہ نہیں اس کے خلاف اسی سے اندادہ کر لو تم کہ کس کے ایجنٹ ہیں یہ جس نے قرآن بجید چلایا تھا پادری اس کے خلاف کو بیان دکھا دو ایک لغت بھی ایک لغت دکھاؤ اور ایک تو امریکہ میں جو امریکہ میں دیت چوراہے کے اوپر کعبے کی شکل کا شراب خانہ بنا ہوا کعبے کی شبیہ کا شراب خانہ بنا ہوا جس میں امریکن بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں ان کے لئے کوئی فتوہ آیا ہے اس کے خلاف کو بیان آیا کسی دہت گھرد کا جس نے کارٹون بنایا تھا رسول اللہ کا اس کے خلاف کوئی فتوہ نہیں نہیں اسی سے اندادہ ہوتا ہے کہ یہ امریکن و اسرائیلی ایجنٹ ہیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کے لئے آئے ہیں ان کا اسلام سوڑین سے کوئی تعلق نہیں ہے انشاءاللہ آخر میں میں یہ جو جلسہ ہے یہ حسینیوں کا جلسہ ہے یہ جلسہ جو ہے وہ آزاداری باندے والوں کا جلسہ ہے یہ جلسہ وہ ہے جو رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کے چاہنے والوں کا جلسہ ہے اسی لئے ہم نے یہ تفریق نہیں کی یہ بہت توجہ رہا جملوں پر اہل بیت کا چاہنے والا ہونا چاہیے امام حسین کا ماننے والا ہونا چاہیے چاہے ظاہری طور پر کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہاتھ کھولتا ہے یہ ہاتھ بانتا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھا دیکھا کہ وہ ہاتھ جوڑتا ہے یا نہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماتم کے لئے ہاتھ اس کا سینے پر پہنچتا ہے یا نہیں علم کے لئے اس کا ہاتھ بلند ہوتا ہے یا نہیں تازیہ کو چومنے کے لئے اس کا ہاتھ بہتا ہے یا نہیں یہ ہم نے دیکھ کر سب کو بلایا ہے اہل بیت علیہ السلام پر چاہنے والے وہ کو منجمع ہے امام حسین کے ماننے والوں کو منجمع یہاں پر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں امن و شانتی کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے اس سے زیادہ نہیں انشاءاللہ آخر میں جو صوفیہ اکرام میں عزداری اور اہل بیت کے شان میں جو ان کے کلمات ہیں انشاءاللہ آخر میں میں وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے وآخر الدعوانہ الحمد للہ رب العالمین